ہاترس میں گینگرے پیڑتا کی موت کی وجہ سے پورے دیش میں اُبال آ گیا دیش میں اُبال آنے کے بعد کئی الگ الگ خلاصے ہونے لگے کسی نے یہ کہا کہ جاتی کی جکڑن میں باندھ کر کے سیاست کا ملمہ چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن انڈیا نیوز نے کیا پہلا خلاصہ خلاصہ یہ تھا کہ ہاترس کے نام پر دنگے کرنے کے نردیش دیئے گئے تھے اور یہ دنگا کرنے کے نردیش کیسے دیئے گئے یہ دیکھیں آپ دنگا کرنے کی جگہ کی پہچان کریں پہلے دیکھیں کی ضرورت پڑھنے پر کہاں چھپیں گے انسٹرکشن دیئے گئے تھے دوستوں سے جننے کے لیے پلاننگ بنا کر رکھیں جن چیزوں کی ضرورت ہے پہلے ہی پلان کریں پولیس کو دیکھتے ہی گیس ماسک پہن کر کے رکھیں کالے کپلے پہنے لوگ بھاگے تو ان کے پیچھے بھاگیں پولیس کے ایکشن کا ویڈیو بنا لیں پریڈٹ کارڈ ڈیوٹ کارڈ نہ لے جائیں کیش رکھیں گلفز رکھیں ٹیئر گیس دوبارہ چھوڑ سکیں تاکہ اشوریہ کے پاس چلیے اشوریہ آپ نے یہ بتایا کہ سیٹروں کی تعداد میں ہر روز نئے چہرے آپ کو دیکھ رہے ہیں ہاتھ رس میں اور آپ کو بھی یہ شک ہے کہ یہ سسپیشیس ہیں کیا ان کے ہاتھ میں کسی بھی طرح کا پوسٹر بینر ہے اور اگر دنگے بھڑکانے کی فراق میں یہ تھے جاتیگت دنگے یا سامپردائک دنگے اور کہتے ہیں دنگے بھڑکانے کے پیچھے کبھی ایک پیٹرن ہوتا ہے اور آپ تو بہت سینئر جو لسٹ ہیں کیا کسی طرح کا پیٹرن ہاتھ رس میں بھی آپ کو نظر آیا did you smell something suspicious اشوریہ دیکھیں یہ جب بھی بھیڑ کٹی ہوتی ہے اس میں یہ لوگ آتے ہیں تین تین چارچہ کے گھٹ میں یہ لوگ رہتے ہیں آپ ان کو وہ الگ سے identify نہیں کر سکتے ہیں لیکن پولیس لگاتار اب ڈرون سرولینس بھی کر رہے ہیں آج ہم نے دیکھا پولیس دوارا ڈرون اڑایا گیا اور ڈرون سے بھی ہم جتنے بھی لوگ ماں پر باہر کڑے ہوتے ہیں ان کی ریکارڈنگز کی جا رہی ہے اب ان کو identify کر رہا جا رہا ہے کیونکہ اب ہمیں بھی سب ویب سائٹس کے جریعے اور یہ جانکاری ہم دچوں کو تک پہنچا رہے ایک مات سب ویساچی کو بیٹانا چاہتے ہیں ایک مات سب ویساچی کو بیٹانا چاہتے ہیں ایک مات رکے 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 سب ویساچی اکبال جانکاری ہے سب ویساچی ڈلی میں جو پی اے فائی کا ہیڈکورٹر ہے کہ آپ نے کروس چیک کیا کیا یہ ویب سائٹ ان لوگوں نے بنائی تھی پاپولر فرنٹ آف انڈیا ابھی بھی ڈلی میں کہاں کہاں سے آپ ایٹ کر رہا ہے جی بلکل ہم پی اے پائی کے آفیس میں یہاں پہ ڈلی میں گئے تھے بٹ آفیس میں فلال کوئی موجود نہیں ہے اور سی اے کے بعد ان آفیسوں پہ کڑی نگرانی لکھی جا رہی تھی ایجنسیز کے دوارہ جس کے بعد یہ آفیس ایک دم نون فنکشنل ہو گئے تھے یہاں پہ کوئی آنا جانا نہیں رہا تھا ابھی فلال آفیس ایک دم طور سے بند ہے حالانکہ پہلے بھی ہم نے جو جیسے کہا تھا کہ پی ایف آئی ایس ڈی ایف آئی کے سلیپر سیلز موجود ہیں جن کے دوارہ یہ آپوریٹ کیا جا رہا ہے تو کہیں پہ یہ سائیبر سیل یہی ٹھکانہ لگانے کی کوشش کرے کہ کون سے وہ راجے ہیں اوکے ٹھیک ہے انڈیا نیوز کی ایک کیو آر ایس ٹیم ہے یعنی کوک سائنٹیفک ریسپانس ٹیم اس کیو آر ایس ٹیم نے پوری طریقہ سے ایک ویگانک وشلیشن کیا ہے ایک ایک شبد کا یہ ویگانک وشلیشن اس انویسٹیگیشن کو کہاں تک لے کر کے جائے گا آپ کو بتائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد یہ میرے بائیں طرف جتنے بھی شبد آپ کو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ جتنے بھی شبد آپ دیکھ پا رہے ہیں ایک ایک شبد کا ویگانک وشلیشن انڈیا نیوز کی ٹیم نے کیا ہے اور کوئی کرسپانس سائنٹیفک ٹیم جو ہے آپ کو یہ بتائے گی کہ ایک ایک شبد کے پیچھے کتنی طریقے کی سائکڑوں سازشیں رہی ہیں تو انڈیا نیوز کو ایکسکلوزف جانکاری ملی ہے کہ ہاتھرس میں دنگا پھیلانے کی سامتدائک دنگا کرانے کی سازش رشی گئی ویب سائٹ کس طرح سے ڈیزائن کی گئی یہ ہم نے آپ کو بتایا ابھی رکیں ابھی بریکنگ فائر مت کیجئے گا دنگا پھیلانے کی سازش رشی گئی ایک ویب سائٹ جسٹس فور ہاتھرس بنائی گئی ویب سائٹ میں یہ دیا گیا کہ جتنے بھی دنگائی ہوں گے ہاتھرس میں کب جانا ہے کس طریقے سے بچنا ہے پولس کا سامنا کیسے آپ کو کرنا ہے یہ سب کچھ بتایا گیا ڈوز اینڈ ڈونٹس کر کے لیکن ابھی کی ایک اور بڑی خبر بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ویب سائٹ کے تار انٹرنیشنل انجیوز سے جڑے ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے جس ویب سائٹ کہ ہم نے کیا تھا خلاصہ ہاتھرس کانٹ سے جڑی ابھی کی بڑی خبر انٹرنیشنل انجیوز سے جڑے ہیں ویب سائٹ کے تار بہت بڑا سوال کیا یہ مانا جائے کہ بھارت کی سرزمی سے باہر کہیں پر بیٹھ کر کے کوئی دنگائی ایسا تھا یا کوئی انجیو ایسا ہے جو دنگا کرنے کی کانسپیریسی کر رہا ہے شڑے انتر کر رہا ہے یہ بہت بڑا سوال ویب سائٹ کے تار انٹرنیشنل انجیوز سے جڑے ہونے کا شک ہے کیا سب اساچی اور ایشوریہ میرے ساتھ پر جڑے ہیں روی ہے میرے ساتھ چلیے ڈلی سے سب اساچی ہاتھرس سے ایشوریہ لکھنو سے روی کے ساتھ ایک بار پھر سے ہم جڑ لیتے ہیں سب اساچی انٹرنیشنل انجیو کون سا ہے جس کے ساتھ ویب سائٹ جسٹس اور ہاتھرس کے تار جڑے ہیں سب اساچی آپ سنتا رہے مجھے چلیے سب اساچی تک آواز نہیں جا رہی ایشوریہ ایشوریہ انڈیکیشن اس طرح کے ملے ہیں کہ انٹرنیشنل کسی انجیو نے یہ جو دنگے کی ویب سائٹ ہے اس کے تار انٹرنیشنل انجیو کے ساتھ جڑے ہوئے سمجھ میں آ رہا ہے یعنی کیا یہ مانا جائے دنگا کرانے کا جو شڑینتر رچا گیا یہ بھارت کے باہر کہیں اور سے رچا گیا ہے کیا یہ مانا جائے پاکستان بھی ہو سکتا ہے بانگلہ دیش ہو سکتا ہے چین ہو سکتا ہے سو کروڑ سے زیادہ روپیوں کی فنڈنگ اسلامک سٹیٹ سے اتر پردیش کے اندر دنگا کرانے کے لیے آئیے یہ سوتر ہمیں ساکتا ہے ایشوریہ ریپیٹ کریں یہ بہت بڑی خبر بتا رہے ہیں آپ کتنے کی فنڈنگ ایشوریہ دیکھیں سو کروڑ روپے سے زیادہ کی اسلامک سٹیٹ سے فنڈنگ اتر پردیش کے اندر سامپردائی سامپردائی نہیں یہ کہہ دیا ہے کہ سو کروڑ سے زیادہ کی فنڈنگ کی گئی ہے دوسرے دیشوں سے ہاتھرس کے نام پر دنگے بھڑکانے کے لیے ایشوریہ آگے بولیں یہ تمام انجیوز اور یہ تمام سوشل میڈیا ویب سائٹ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس یہ پوری فنڈنگ اس پورے معاملے میں انوالف کیے گئے ہیں جو لوکل نیتا ہیں جو لوکل یہ پی ایف آئے اور اسڈی ایف آئے کے لوگ ہیں ان سبھی کو یہ انٹرنیشنل انجیوز انوالف کرنے کی کوشش کر رہے تھے اسلامی سٹیٹ سے جو فنڈنگ آ رہی تھی ان تک مہچانے کوشش کر رہے تھے کہ دنگے پورے سسٹیمیٹک طریقے سے ہوں انٹی سی اے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے یہی ایک سسٹیمیٹک پروسیزر اپنایا گیا تھا جو دوبارہ سے اتر پردیش میں کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اوکے ٹھیک ہے میں اپنی ٹیم سے یہ گزارش کروں گا چونکہ ہمارے پاس میں گرافیکل انپوٹ ہے کی پی ایف آئی کیا ہے اسے ترنت نکال کر کے سٹرین کے لیے تیار رکھیں پی ایف آئی یعنی پاپولر فرنٹ آف ایڈیا کیا ہے اس کے گرافیکل انپوٹ ہمارے پاس مہینوں سے تیار ہیں ریسرس ٹیم اسے نکال کر کے لے کر کیا ہے اور مجھے ایک ایک لائن جوڑی گئی ایک لائن کے ساتھ کتنے شڑیانتر رچے گئے شڑیانتر میں کتنی کہانیاں ہیں شڑیانتر کے پیچھے کتنا دماغ لگائے گیا ہے میں موک کرتا ہوں ویب سائٹ کو میں ڈیکوٹ کروں گا اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا ہماری کوئی رسپانس سائنٹیفک ٹیم نے یہ ریسرس تیار کی ہے چلیئے مجھے لے کر کے انویسٹیگیشن سٹوڈیو میں انویسٹیگیشن سٹوڈیو آپ کا بتائے گا سب سے پہلے آپ ترحیت کرا جائے اب دیکھیں آپ پوری طرح سے اوپن کر دیجئے اوپن کر دیجئے یہ آپ کو چھے الگ الگ لائنز نظر آ رہی ہیں یہ ہم نے ویب سائٹ سے نکالا ہے ویب سائٹ میں کیا لکھا ہوا ہے سیفٹی دیورنگ اپ پروٹیسٹ یعنی اگر کوئی دنگا کرنے کے لیے کیا لکھا ہوا ہے غور سے دیکھئے گا سیفٹی دیورنگ اپ پروٹیسٹ یعنی کی اگر آپ کوئی پردرشن کرتے ہیں تو اپنی سرکشہ کو کس طریقے سے آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اس کے بارے میں بتائے گیا پردرشن کے دوران سیفٹی یہی ہم دکھانا چاہتے ہیں آپ کو پہننا کیا ہے آپ کو کیا نہیں پہننا ہے یہ بھی بتائے گیا ویب سائٹ میں یعنی آپ کو ساتھ لے کر کے کیا جانا ہے دنگائیوں کو یہ بھی بتائے گیا ٹیئر گیس یعنی آنسو گیس کے گولے سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آنسو گیس کے دھویں سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے پولیس کا اگر آپ سامنا کرنا ہے تو آپ کو کس طریقے سے پولیس کا سامنا کرنا ہے کیا لے جانا ہے کیا نہیں لے جانا ہے اوپن کرنے پلیس ٹیئر گیس یعنی کی آنسو گیس ہاں ٹھیک ہے آنسو گیس کے دھویں سے آپ کس طرح سے بچ پائیں گے اگر آپ آرسٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ گرفتار ہو جاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے اور ہاں ایکسٹر پوائنٹس اگر آپ پھر جاتے ہیں اگر پولیس آپ کو پکڑ لیتی ہے اگر آپ گھائل ہو جاتے ہیں اگر بھیڑ آپ کو پکڑ لیتی ہے اگر آپ کا شڑی انتر سامنے آ جاتا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے میں پھر سے کہوں گا کیمرا پرسن دو اٹ سمارٹ سیفٹی دیورنگ اپ پروٹسٹ یعنی پردرشن کے دوران اپنی سرکشہ کس طریقے سے آپ کو دیکھنی ہے کیا پہننا ہے آپ کو یہ بھی ویب سائٹ میں سیدھے طور پر دیا ہوا ہے کیا آپ کو لے کر کے آنا ہے کیا لے کر کے نہیں جانا ہے کس طریقے کے کپلیں نہیں پہننے ہیں کس طرح کے سٹف سے آپ کو بچنا ہے کس طریقے کے جو کپلوں کا سٹف ہوتا ہے نا وہ آپ نہ پہنیں آنسو گیس کے اگر گولے داگے جاتے ہیں اگر پروٹسٹن ہو رہا ہے اگر دنگا بھرگ جاتا ہے آنسو گیس کے گولے سے آپ کو کس طریقے سے بچنا ہے اگر آپ عرسٹ ہو جاتے ہیں تو کس طرح سے آپ کو بچنا ہے عرسٹ ہونے کے بعد آپ کو اگر پولس گرل کرتی ہے تو آپ کو کیا جواب دینا ہے کیا جواب نہیں دینا ہے لائیو گرل کرتی ہے تو کیا جواب دینا ہے سائیٹی کا سامنا کریں گے تو کیا جواب دینا ہے سائیبر سل کی گرفت میں اگر آ جاتے ہیں تو کیا کس طریقے سے دنگے کی یہ پوری سازش ہے اور سازش میں یہ جو چھے بلوکس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چھے بلوکس بہت ہی زیادہ خطبناک ہیں سمجھیں یہ چھے بلوکس سازش کے تار سیدھے طور پر بتا رہا ہیں دکھا رہا ہیں اور یہی چھے بلوکس ہیں جس کے ذریعے ہوا ہے بڑا خلاصہ یہی چھے بلوکس ہیں جو ویب سائٹ کے بارے میں بڑی جانکاریاں دے رہا ہیں یہی چھے بلوکس ہیں جو انڈیا نیوز کا ایکسکلوزیو ایکسپوزے ہے سب ایساچی جنے ہیں کیا سب ایساچی مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ اگر اتنی ماینوٹ ڈیٹیل کے ساتھ میں ویب سائٹ کو تیار کیا گیا ویب سائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پبلک ڈومین میں آ جاتی ہے ویب سائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں کہیں سے بھی کوئی اسے ایکسس کر سکے میرا سوال یہ ہے کہ اگر اتنا بڑا شڑینتر کیا گیا تو اسے کانفیڈنشل کیوں نہیں رکھا گیا سوشل میڈیا کے اور بھی کئی مادہم ہوتے ہیں جس کے ذریعے بھی اپنا میسیج یہ دنگائی پہنچا سکتے تھے پردرشن کاریوں تک پہنچا سکتے تھے لیکن انہوں نے ویب سائٹ کو ہی کیوں چنا جی دیکھے ویب سائٹ کے ذریعے آپ جیسے مائنیوٹ ڈیٹیلز آپ مینشن کر رہے ہیں یہاں پہ بلوگز بنا کے مائنیوٹ ڈیٹیلز مینشن کیا گیا ہے ایس ایف آئی اور ایس ڈی ایف آئی کے دوارہ اور کس طرح سے وہ ڈیٹیلنگ کیے گئے ہیں جس طرح سے ایک آدمی کو کوئی بھی طرح کی پریشانی نہ ہو اگر وہ دنگا میں موجود رہتا ہے تو یہ ویب سائٹ بنانے میں کافی وقت لگا ہوگا تو یہ کافی سٹیٹ سوال لے کے جاتا ہے جو ایجنس کی اس کے اوپر جو کی لگاتار ان کو ٹریک کر رہے تھے کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دو دن میں ویب سائٹ بن کے تیار ہو گیا ہے اتنی ڈیٹیلنگ کے ساتھ تو یہ کہیں پہلے سے یہ تیاری چل رہی تھی اور جس طرح سے انہوں نے ایک ڈیٹیلنگ تو ایسی ہے ایک بار انفرگرافک سنڈیوم مجھے لے کر چلیں ڈیٹیلنگ تو ایسی ہے ویب سائٹ میں کیا لکھا ہوا ہے اس کی ڈیٹیلنگ بھی ہمارے پاس میں ہے اصل میں یہ بتایا گیا ہے کہ ویسلین تیل سنسوین آپ کو نہیں لگانا ہے کیمیکل کا اثر ہو جائے گا کانٹیکٹ لنس نہیں پہننا ہے کیمیکل سے آنکھوں کو نقصان ہو جائے گا جلی ٹائی نہ پہنے آسانی سے پکڑ لیے جائیں گے کھلے بال بڑے بال نہیں رکھنے پکڑ میں آ جائیں گے برینڈڈ کپے نہیں پننے ہیں اس سے بھی پکڑ میں آ جائیں گے پتا چل جائے گا کس کلاس کے ہیں آپ N95 ماسک پہننا ہے ٹیئر گیس سے بچنا ہے دھویں سے بچنا ہے سومنگ پول والے چشمیں پہننے ہیں آنکھوں کو ٹیئر گیس سے بچا لے جائیں گے ٹوپی کا استعمال کریں پہچان کرنے میں مشکل ہوگی سنیکر پہنے وائٹ کلر کے ہوتے ہیں سنیکر بھاگنے میں آسانی ہوگی پورے شریر کو ڈھکیں مرش پاودر سے بچیں گے بی جے پی کے سانسات منوش تیواری لائیو ہیں اور جب ہم نے یہ پورا خلاصہ منوش تیواری کے سامنے رکھا تو انہوں نے کیسے یہ کہا کہ ہاتھرس کے بہانے وپکش یوگی سرکار کو بھڑکانے کی سازش رچ رہا ہے انڈیا ریوز پر بی جے پی سانسات منوش تیواری لائیو ہمارے ساتھ باتشت کرنے کے لئے بی جے پی کے برشت نیتہ منوش تیواری ہیں ہاتھرس معاملے کو لے کر پی ایف آئی کی ہاتھ سامنے آ رہا ہے کہ بڑے ساجس کرنے کے لئے دیکھیں ہاتھرس کی گھٹنا ہو راجستان کی گھٹنا ہو چھتیس گھڑ کی گھٹنا ہو جو ریپ کی گھٹنے آئیں ہیں بلرامپور کی ہو جو بھی ہو لیکن ہاتھرس کی گھٹنا میں ابھی جو جانکاریاں آ رہی ہیں شروع میں میں بھی سن کے شوق ہوا مجھے بھی دکھ ہوا میں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ہاتھرس کی گھٹنا پہ میں بے چین ہوں لیکن آج جو جانکاریاں آ رہی ہیں جس پرکار سے ایک دنگا کرانے کی کوشش کی گئی ہے یوپی میں جاتیگت دنگا جو ایک دلیس سماج کو سوڑن سماج یہ دنگا کرانے کی جو کوشش کی گئی ہے اس میں نشتی تروپ سے راجنیتک پارٹیاں انبولو ہے اب اس میں کتنا رول کانگریس کا ہے کتنا آمادین پارٹی کا ہے کتنا پی ای ف آئی کا ہے یہ سب کچھ پتا کرنا چاہیے سی بی آئی جانچ کی سنستوطی ہو گئی ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھرس کی گھٹنا میں ستھے تک پہنچنا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ دیش چلانا چاہ رہے ہیں ان کو اس کی عنوانیتی نہیں ملنی ہے کمیرمن پان کے ساتھ راکش کمار سنگھ انڈیا نیوز ہاتھرس کانڈ کے بعد پورے دیش میں الگ الگ راجیوں میں پردرشن دیکھنے کو مل رہا ہے اور اسی بیچ دیش کی رازدانی ڈلی میں ڈلی پردیش کانگریس کمیٹی کے دوارہ آج پردرشن کیا جا رہا ہے راجگارت پہ اور کچھ ہی دیر پہلے ہی جو ڈلی پردیش کانگریس کمیٹی کے چیئرمن انیل چودھری ستھے گراہ پہ بیٹھے تھے ڈلی میں یہاں پر ڈلی پردیش کانگریس کمیٹی کی جو فیمیل ادھیاکس ہے امریتہ دھون جی وہ موجود ہے مام آپ کچھ کہنا چاہیں گی دیکھیں آج ہم یہاں پر ستیگرہ شپت کے لیے آئے ہیں کیونکہ میرا ماننا ہے کہ جب ستیگرہ کی بات ہوتی ہے تو گاندھی جی کو ہی سب سے پہلے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ انہیں کے سدانتوں سے اس دیش کو آزادی ملی پر جو روڑی وادی سوچ ہے ہمارے دیش میں اور جس طریقے کا پولٹیکل سسٹم کرمنلز کو سنرکشن دیتا ہے آج یہ سمیں ہے کہ ہمیں اس سے آزادی ملے تاکہ ایک عام مہیلہ اس دیش کے اندر پورے کرج کے ساتھ بہار نکل سکے اور بینہ کسی در کے بہار نکل سکے سر اس پر آپ کچھ ریاکشن دینا چاہیں گے کہ اس کو لے کے کافی نگلیجنس دیکھی جاری ہے سرکار دوارہ سر کس بار ہمیں نکلیجنس ہاتھ ریپ کیس کو لے اسی لئے ہم لوگ دیکھیں آج ستے گرہ کر رہے ہیں اور جس طرح سے یوگیر موڈی جی کی سرکار کا سروپ ابرکیا ہے بار بار راحل جی اور پرنگا جی کہتے رہی تھی یہ ایک اہنکاری سرکار ہے تانہ سائی سرکار ہے سچائی یہ ہے کہ اس پولس جو انکاؤنٹر پولس ہے اس کا بل پریوک کرا کر کے آوازوں کو دبانے گی کو سستی جاری ہے چاہے ہمارے میڈیا کے بندو ساتھی ہوں پترکار ساتھی ہوں یا پھر سماسے بھی لوگ ہوں راجنیتک دل کے لوگ سچائی ہے کہ راحل جی اور پرنگا گاندی جی نہیں پہنچتے وہاں تو سائید کوئی اس پریوار کی پیڑا کو سن بھی نہیں پاتا لیکن آج بھی یوپی میں دیکھتا ہے ایک بڑا گیپ ہے کھائی ہے اوچ نیچ اور جات پات کے ایک بڑی کھائی ہے اور اس کا جیتا جاکتا ہے تو یہ تھے انیل چودری دلی پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھیاکش جنہوں نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ وہ نیائے چاہتے ہیں پیڑیت کے پریوار کے لیے اور پورے دیش میں کئی نہ کئی لگاتار الگ الگ راجیوں میں پردرشن دیکھنے کو مل رہا ہے اور آج دلی میں دلی پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھیاکش انیل چودری کے ساتھ یہاں پہ امریتہ دھون بھی یہاں پہ موجود تھی اور راج گھاٹ پہ مہاتمہ گاندھی کے سمادھی کے سامنے وہ مون ستیگرہ کا پالن کر رہے تھے اور صبح دس بجے سے وہ سمادھی کے سامنے ستیگرہ کا پالن کر رہے تھے اور لگاتار یہ مانگ کر رہے ہیں کہ پیڑیت کے پڑیوار کو نیائے ملے اور جل سے جلد ملے کیامرہ پرسن پنکج گپتہ کے ساتھ میں اسے بیساچی روی چودر انڈیا نیوز نہیں دلی